اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یزمان ٹیکٹر ہاؤز یوٹیوب چینل اور میری طرف سے انیق اکرم کی طرف سے اپنے چاہنے والوں کو دیکھنے والوں کو محبت برا سلام تو دوستو آئیے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع آج آپ کو دیا جائے گا غادی سپیشل اڈیشن کا مددار سا ریبیو جس میں آپ کو اس کی قیمت کے بارے میں بتایا جائے گا اس کو سٹارٹ کر کے چلا کے اس کی پاور سٹیڈنگ کا رسپونس تمام طرح چیزیں اس میں کور کی جائیں گے تو یہ ٹیکٹر محدود مدد کے لیے ہے سپیشل اڈیشن ہے لیمیٹڈ اڈیشن ہے تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں میرے بھائی لائک اور سبسکرائب نہیں کر رہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج غادی سپیشل اڈیشن کا آپ کو ایک مددار سا ریبیو دیتے ہیں چلا کر سٹارٹ کر کر تمام چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکٹر ہمارے بھائی بہت پسند کر رہے ہیں تو جن بھائیوں نے بھی لینا ہے وہ جلد جلد دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کریں اور اپنا یہ غادی ٹیکٹر لیں بک کروائیں اچھا دوسری بات یہ کہ نمبر پر رابطہ وہ لوگ کیا کریں جو یہ ٹیکٹر لینے میں خواہش مند ہوں یا لینا چاہتے ہوں ہم لوگوں کا شورم بہاولپور میں ہے اور یہ ٹیکٹر کی قیمت میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ یہ قیمت ہے تو جو لوگ بھی ٹیکٹر لینے کے خواہش مند ہوں وہ فون کر لیا کریں اکثر لوگ سون کرتے ہیں لیکن انہوں نے لینا نہیں ہوتا صرف اس طرح ہی کہلیں کہ ٹائم پاس کے آن جی جی کیا ہے کتنے کا ہے ویڈیو میں سارا کچھ بتایا جاتا ہے مزید معلومات کے لیے یا لینے کے لیے آپ لوگ لازمی کال کیا کریں انشاءاللہ تمام آپ کی جتنی بھی کال ہوگی اس کو رپلائے دیا جائے گا تو چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کی لک کے اوپر تو غازی جو سپیشل ایڈیشن میں ہے اس میں اس کو چینج کیا گیا ہے اس کی لک چینج کی گئی ہے پہلے غازی کی لائٹیں اندر ہوا کرتی تھیں یہ جو سپیشل ایڈیشن میں ہے اس میں لائٹیں ہیں باہر باہر کی طرف لائٹیں ہیں سپیشل ایڈیشن کا سٹیکر لگا ہوا ہے یہ والا سٹیکر وہی پرانے والا سٹیکر لگایا ہے نئے والے سٹیکر نہ دوہوزار بائیس کا سٹیکر ہے نہ تئیس کا سٹیکر ہے ہائی گلاوز پینٹ ہے اورنڈ کلر میں آئے گا ہائی گلوس پینٹ ہوگا لائٹیں باہر اب آیتے ہیں مین فیچرز کی طرف جو کہ چینجنگ کی گئی ہے سب سے پہلے یہ بلوک بلوک اس کا چینج کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ ایکسل کہیں بلوک کہیں جو بھی کہیں اس کو یہ چینج کر دیا گیا ہے یہ دبانگ والا لگا دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ فل بڑے سائز میں لگا دیا گیا ہے جس سے اس میں اور مضبوطی آگئی ہے پھر یہ فرنٹ ایکسل فرنٹ گارٹری یہ اس کو ہیوی کر دیا گیا ہے عام ٹریکٹر سے یہ ہیوی ڈیوٹی ہے بہت ہی زیادہ چوڑی ہے بڑی ہے فرنٹ کا حصہ بہت مضبوط کر دیا گیا اور بہت زبردست کر دیا گیا ہے پھر آ جاتے ہیں اس کے یہ پاور سٹیرنگ کی طرف تو دوستو یہ اریجنل ہیما کمپنی کا ترکی کا ایمپورٹڈ پاور سٹیرنگ اس میں لگایا گیا ہے یہ عام پاور سٹیرنگ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس کی نالیاں یہ ایمپورٹڈ پاور سٹیرنگ ہے جس سے اس کی بہت ہی زیادہ سٹیرنگ سموث ہو جاتا ہے آپ کو آگے میں چلا کر سٹیرنگ کا ریسپونس بھی دکھاتا ہوں اچھا اب آ جاتے ہیں اس کے پاپ کی طرف ہمیشہ کی طرف ڈیلفی کا پاپ لگا ہوا ہے اس کو جو کہ ہمارے دمیدار بھائی پسند کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں کون مین فیچر کی طرف وہ یہ یہ دیکھیں ریڈی ایٹر کے پنکھے کو کور کر دیا گیا ہے اس پنکھے کو کور کرنے کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہوا اس سے پوری پڑتی ہے اب ایسے کہلیں پوری بیٹھ کے پڑتی ہے اس سے ریڈی ایٹر تھنڈا رہتا ہے گرم نہیں ہوتا جتنا چاہے مرضی کام کریں اچھا جی ٹائروں کی طرف آ جاتے ہیں تو ٹائر اس میں پینثر کے دیئے گئے ہیں پینثر کے ٹائروں میں آ رہا ہے یہ پھر آ جاتے ہیں اس کی لائٹ کی طرف یہ جو اس کی بیک لائٹ ہے یہ وہی پرانے ڈیزائن میں بھائی ہمارے پسند کرتے تھے یہ گولڈ لائٹ کی گئی ہے لنکیں بھی اس کی چینج کر دی گئی ہے پیچھے سے اس کو مضبوط کیا گیا اور لنکوں کا ڈیزائن بھی چینج کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکٹر ڈسک بریک میں آتا ہے ڈسک بریک اس کی بریک جو ہے وہ ڈسک بریک بیچ میں ذرا میسیج آ گیا تھا اس کی ڈسک بریک ہے بریک اس کی ڈسک بریک آئی ہے اس کے علاوہ اس کا جو سٹارٹنگ ہے مطلب جو سلف سٹارٹ ہے وہ بھی اس میں ایمپورٹٹ ڈالا گیا ہے ولیتی ڈالا گیا ہے اس کا جو ہائیڈرالک ہے اس کو بھی مضبوط کیا گیا ہے تو آئیے اب چلتے ہیں اس ٹیکٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اس ٹیکٹر کو چابی لگا دی گئی چیک کر لیں کہ نیوٹرل ہے کہ نہیں ہے نیوٹرل کر لیا گیا جب تک ٹیکٹر نیوٹرل نہ ہو ہائی لو بھی نیوٹرل نہ ہو ٹیکٹر سٹارٹ نہیں ہے آہ تو دوستو سٹارٹ کر لیا گیا ہے ٹیکٹر کو آہ اب آپ کو دکھاتے ہو اس کے سٹیرنگ کا رسپونس یہ دیکھیں ہل تو اکر چڑھ دیا آہ دوستو سٹیرنگ یہ اس کے پاور کے یہ دیکھیں کمال اس کا یہ رسپونس ہے یہ ٹیکٹر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرا ہاتھ بھی دیکھتے دیں ساتھ ساتھ سوری یہ دیکھیں یہ ایک ایس ہے آہ مجھے دیکھوں میں گاڑی والا سٹیرنگ کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی زور نہیں لگ رہا میرا دیکھیں دیکھیں جیسا کہ آپ کو آج گاڑی سپیشل ایڈیشن کا ریویو دیا گیا ہے اس کے بارے میں پروپر بتایا گیا ہے تو اب چلتے ہیں اس کی پرائس کی طرف تو دوستو گاڑی سپیشل ایڈیشن یہ آپ کو ملے گا 18 لاکھ روپے کا یہ گاڑی جو کہ سپیشل ایڈیشن ہے 18 لاکھ روپے کا ملے گا اور یہ محدود مدت کے لیے ہے یہ 31 دسمبر کے بعد نہ اس کی بکنگ ہوگی اور یہ دوبارہ نہیں ملے گا پھر جو سٹاک حاضر ہوگا وہ ہی ملے گا اسی کے اوپر یا شاید پھر آن وغیرہ چل پڑتا ہے تو جن بھائیوں نے بھی لینا ہے وہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ریٹ میں نے بتا دیا جو لوگ لینے کے خواہش مند ہوں ہمارا شورم بہاول پر میں ہے وہ آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تسلیح کر سکتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو ٹیکٹر لے چکتے ہیں لیکن ہے یہ محدود چند دانے کھڑے ہیں پہلے آئے تھے بگے اب پھر مال ملگایا ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ مال نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہے سپیشل ایڈیشن اور لیمیٹر ایڈیشن تو ویڈیو کو یہی کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ریویو اچھا لگا ہوگا ریویو اچھا لگے یا ویڈیو اچھی لگتی ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کو اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کر دیا کریں سبسکرائب لازمی کر دیا کریں ہمارے بھائی سبسکرائب بلکل بھی نہیں کر رہے